کیا نیٹ یو جی کاؤنسلنگ پر روک لگے گی؟ یہ پورا معاملہ آخر سپریم کورٹ کیوں پہنچا ہے اور کیا یہ پرکشائیں ایک بات پھرستے ہوں گی؟ ایسے کئی سوال جو ہیں نیٹ یو جی کی ریزلٹ آنے کے بعد کھڑے ہو رہے ہیں لیکن اب یہ پورا معاملہ سپریم کورٹ کیوں پہنچا ہے؟ ایسے جاننے کے لیے ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو میں اس ویڈیو کے ذریعے دوں گی اگر آپ نے اب تک نیوز ایٹ ان انڈیا کا دیجنل پلاتفارم سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیجئے نیٹ یو جی کا ریزلٹ جب چار جون کو آیا اس کے بعد سے لگاتار اس پورے معاملے کو لے کر چھاتر سنگٹھنوں میں اور چھاتروں میں گصہ دیکھا جا رہا ہے خاص طور پر جو میڈیکل کے سٹوڈنس ہیں وہ اس پورے معاملے کو لے کر کئی سوال انٹیے پر اٹھا رہے ہیں ان کی طرف سے صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ ریزلٹس میں دھاندلی ہوئی ہیں گڑ بڑیاں ہوئی ہیں نمتتائیں پائی گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب نیٹ یو جی کے جو ریزلٹس سامنے آئ لے کر لگاتا سوال کھڑے ہو رہے ہیں اب نیا بوڑ اس پورے معاملے میں یہ آیا ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر اب سپریم کارٹ میں بھی ایک یاچکا دائر کی گئی ہے اس بہر میں سب سے پہلے تو جو ریزلٹ میں گڑ بڑی ہوئی ہیں اس کے بارے میں اس بہر میں کچھ مانگے رکھی گئی ہے سب سے پہلی مانگ تو یہی رکھی گئی ہے کہ اس پورے معاملے کی جانچ ہے وہ ایسائی ٹی کے دارے میں ہونی چاہی ہیں یعنی کی ایک ایسائی ٹی کا گھتن ہونا چاہیے تا جو بھی گڑھ بڑیاں اس کے ریزلٹ میں پائی گئی ہیں ان گڑھ بڑیوں کو دور کیا جائے دوسرا جو گریس مارکس سٹوڈنس کو دیئے گئے ہیں وہ کس بناہ پر گریس مارکس دیئے گئے ہیں ان کی طرف سے صاف طور پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیکنیکلی اس طریقے سے 720 میں سے 718 یا 719 ایسے بچوں کے نمبر نہیں آ سکتے ہیں ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہاں پر بھی گڑھ بڑی ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے تیسرا یہ ہے کہ جو پانچ مائی کو اگزامنیشنز ہوئے ہیں اور ان کے ریزلٹ جو چار جون کو آئے ہیں اس کے بعد جو کاؤنسلنگ اس پورے معاملے میں ہونی ہے جو نیٹ یوجی سٹوڈنس کی جن کے ریزلٹ آ چکے ہیں اس کاؤنسلنگ پر روک ہونی چاہیے ساتھ ہی ساتھ یہ پورا معاملہ جو ہے کیونکہ لگاتار اس پورے معاملے کو لے کر آپ دیکھی پا رہے ہیں کہ کس طریقے سے چھات روات جو چھات سنگٹھن ہے وہ آکروشت ہیں گصے میں ہیں لگاتار یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ یہ پرکشائیں ایک بار پھر سے ہونی چاہیے حالانکہ انٹیے کی طرف سے یہ حوالہ دیا جا رہا ہے ان کے طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جنجن سینٹرز میں جو question paper گلت گئے تھے وہاں پر ان students کو grace marks دیے گئے ہیں اب اس میں یہ ترک دیا جا رہا ہے کہ grace marks 10 یا 20 انکوں کا نہیں ہے grace marks کچھ students کو 100 یا 1500 کے بیچ دیے گئے ہیں جس کے بعد سے اب انٹیے پر جو ہے لگاتار سوال کھڑے ہو رہے ہیں جو national testing agency ہے اس کو لے کر جو ہے تمام جو چھات سنگٹھن ہیں یا چھاتر ہیں وہ اپنا گصہ ظاہر کر رہے ہیں دوسری بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ 67 ایسے examination centers ہیں جہاں پر students کو 720 میں سے 720 یعنی کہ full marks آئے ہیں اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے یا چکاؤں میں بھی یہی کہیں نہ کہیں مانگ کی گئی ہے کہ ایسا سمبھب ہے کہ تمام جو ایسے 67 students ہیں یا جو centers ہیں وہاں پر کچھ students کو جو ہے پورے کے پورے نمبر آئیں دوسرا یہ ہے کہ کچھ students کو 720 میں سے 718 719 ایسے نمبر آئے ہیں اور یہی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ grace marking اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ان students کو کم سے کم 1500 سے زیادہ ایسے students ہیں جنہیں grace marking دی گئی ہے اور ان کو 720 میں سے 718 یا 719 نمبر آئے ہیں اب ایسے میں کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے جو NTA کی طرف سے result گوشت کیا گیا ہے وہ سوالوں کے گھیرے میں ہیں مانگ یہی کی جا رہی ہے ایک بار پھر سے جو تمام students ہیں جو ان کے results grace marks کے بعد بڑے ہیں ان کی ایک بار پھر سے testing ہونی چاہیے ان کے result کی ایک بار پھر سے یہ مانگ کی جا رہی ہے دوسرا یہ ہے جو چارج ان کو result آیا اس کے بعد سے جو counseling کی جانی ہے اس پر روک لگا دی جائے اور تیسرا یہ کہ ایک بار پھر سے یہ پرکشائیں ہونی چاہیے حالانکہ اس سے پہلے کولکتا ہائی کوٹ میں بھی اس پورے معاملے کو لے کر ایک یاچکہ دائر کی گئی ہے وہاں پر یہ مانگ کی جا رہی ہے کہ جو بھی گڑھ بڑیاں نیچ result میں ہوئی ہیں اس کو لے کر سی بی آئے جو ہے وہ جانچ کرے کہ آخر گڑھ بڑیاں کہاں ہوئی ہیں کون کون سے لوگ جو ہے اس میں شامل ہیں اور کس طریقے سے اس طریقے سے students کو grace marks آخر کس بناہ پر دیئے گئے کئی ایسے سوال جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں اس کے علاوہ نا صرف سپریم کورٹ میں یہ پہلی بار ہے جو اب اس طریقے کی یاچکہ دائر کی گئی اس سے پہلے بھی 17 ماہ کو سپریم کورٹ نے ایک یاچکہ پر نوٹس جاری کیا گیا تھا کیا گیا تھا ان کی طرف سے اور ان کی طرف سے یہ ضرور کہا گیا جب پہلے ایک یاچکہ دائر کی گئی تھی کہ اس پورے پیپر کو جو کیونکہ جو result جس طریقے سے آیا ہے جو پیپر لیک ہوا ہے کیونکہ پیپر لیک کو لے کر بھی سوال کھڑے ہو رہے تھے تو اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کے طرف سے اس پورے معاملے میں سنوائی کی گئی تھی اور ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایک بار جب پیپر ہو چکے ہیں تو اس کے result پر ہم روک نہیں لگا سکتے ہیں جس کے بعد جب result سامنے آئے اس کے بعد یہ کئی گھڑ بڑیاں اور جو دھاندلی ہیں وہ سامنے آئی ہے اب اس پورے معاملے کو لے کر ایک اور نئی یاچکہ جو ہے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ اس پورے معاملے میں کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے کیا جو کاؤنسلنگ کو رہ کر روک کی مانگ کی جا رہی ہے اس پر روک لگتی ہے یا ایک بار پھر سے نیٹ یو جی کی جو پرکشاں ہیں ایک بار پھر سے ہوتی ہیں اس پیپر کو کانسل کیا جاتا ہے کیونکہ لگاتار ہم دیکھ پا رہے کہ کس طریقے سے اس چھات سنگٹھنے ان کا گصہ اس پورے معاملے میں بھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے موسیقی